اب یہ دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت تحریم یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دل جوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھیں کہ جو شریعت میں جائز نہیں یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھالیں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا قدرن کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دل جوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا اٹھکاب کرتے ہیں لیکن دو تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دل جوئی کے زندے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھالی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا اس پر پکڑا گئی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہر آ رہے ہیں اپنے اوپر وہ شئے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تبتغی بردات ازواجک کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی واللہ غفور الرحیم اب دیکھئے یہ تیبر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ ناپسندید گی یا ایو نبی اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم اللہ نے معاف فرمایا اللہ نے آپ کی خطہ سے درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو اس کا راستہ معین کر دیا ہے فرض میں یہ بھی سمجھا گیا نازم ٹھہرایا ہے یعنی کوئی غلب قسم کھالی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے لیکن توڑنے کا کفارہ ہے ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ بائدہ کے اندر آ چکی ہے گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑ لیے اور وہ کفارہ نہ کیجئے واللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے کشپنا ہے وہو العلیب الحکیم اور وہ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ الْعَابَاتِ اَذْمَادِهِ حَدیثًا اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی اصررہ اسرار سے خفیہ طور پر راز کے طور پر میں ان تفاصل میں نہیں لیا رہا باقیات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی بات سمجھنی چاہیے باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں یہ میرا راز ہے فَلَمَّا نَبْبَات بھی جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا عورتوں کے کہتے ہیں پیٹھ ہلکے ہوتے ہیں اس معلی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کی ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز سپائی نہیں جاتی نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمدوری شمار ہوتی ہے تو ازواج متحرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے فَلَمَّا نَبْبَات بھی جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وَعَذَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے راز آپ کی اہلیہ نے فاش کر دیا عَتَفَبْعَضَهُ تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا وَعَرَضَامْ بَادِن بَادِن بَادِ پوری ان کو نہیں بتائی باز جو ہے روک لی فَلَمَّا نَبْبَا بِهِ تَجَبْ انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا قَالَتْ مَنْ عَلَيْهُ اب ایک ترتی عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فورا نلامت توجہی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں واقعی طرح آپ کا راست جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں بے خیالی میں بات نہیں کل گئی ایک دوسرا یہ ہے آپ کو کس نے بتایا یہ انداز جو ہے دیکھیں عام بھی نہیں عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا آئے ہیں اے لمو جان لو اچھی طرح اَنَّفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اے عائشہ اے حفظہ یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہیں طرزِ عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے بہت محتاط ہونا چاہیے مَنْ اَمْ بَعَا کہا آپ کو اس نے بتایا قَالَ دَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے اب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اس کی تعبیر میں اہلِ تشیع ایک انتہا کو نہیں کہی گئے ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی رابعش اختیار کی ہے لیکن مولانا حمد الدین فراہر عمد اللہ علیہ کم میں اپنی ذات پر بہت بڑا حسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے اور وہ عربی دمان کا جو اس لئے اس کے اعتبار سے سر فیصد برست ہے اگر تم دونوں اب داہر بات ہے کہ ایک اہلیات نے رات چھوائیا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیات حضور کی دوسری اہلیات وہ کہا جاتا حضرت حفظہ نے یہ معاملہ کیا حضرت عاشہ کو بتا دیا ان دونوں کے تعلقات بہت اوچے تھے اس لئے کہ داہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حوالے سے ہی پھر علواج متحرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اتنی تطوبہ علی اللہ ہے اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو فقط سغط قلوب و کمہ اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل تیڑے ہو چکے ہیں یہ اہل تشیعہ کا ترجمہ ہے علواج متحرات سے انہیں بالعبوم قدر ہیں حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے لیکن یہ عام علواج متحرات سے اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لئے یہی مناسب ہے اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے اب یہ ماندہ جو ہے یہ ذرا گذر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غرب ہو یا آپ مجھے معاف کر دیجئے اور وہ بھی اس لیے معاملہ ہے شہر اور بیوی کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیان تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے بس تم مان نہیں رہے ہو دل میں تو تو انہیں بات سمجھ لی تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہیں یہ یہ انداز ہے یہ اور یہ بہت سی مثالیں دیکھنے انہیں واضح کیا اب میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں اِن تَتْعُبَا اِلَلَّهِ فَقَرْسَدْتْ قُلُوبِكُمَ اللہ کی دن آم نے اگر توبہ اچھا سنگم کا ایسا نمز ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مالہ الہ مالہ عن میلان سے مالہ کے بعد الہ ہوگا کسی شیع کی طرف میلان تبنجھو کا ہونا دل کا ادھر رجحان ہونا اور مالہ عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا لفظ ایک ہی ہے مال میلان الہ اور عن رغیبہ الہ رغیبہ عن رانب ہوا اس شیع کی طرف اور رانب ہوا اس چیز سے متنفر ہو گیا اس چیز سے لفظ ایک ہی ہے رغمت اس کا سنگ کا لفظ ہے تو سنگ جو ہے دولت رہ جاتا ہے تمہارا دل تو مائل ہوئی گیا ہے کس طرح مائل ہو گیا ہے یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو اب صرف یہ کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیئے تھے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاكِن فَتَعْبَ عَلَي یہ ترجوہ اس آیت کا صحیح صحیح اِن تَتُوبَ عَلَى اللَّهِ فَتَلْ سَغَتْ قُلُوبِكُمَا وَاِن تَظَارَ عَلَيْهِ اور اگر اب جیسے کی قائدہ ہے آنتوں پر حضور کی بھی کوئی حلقا سا سہب اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جا ہے قرآن مجید کے اندر اسی ہے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج متحرات ہیں تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیگی ہو رہے اور آئے اللہ کی طرف سے اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ان تظاہرہ علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی متحدہ بھار بنا لیا تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَاحِلُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَائِقَةُ وَعْدَذَالِكَ ظَحِيرُ کہ اللہ ان کا ولی ہے دوست ہے پست بنا ہے مددگار ہے پھر جبرائیل ہے پھر تمام صالح اہل ایمان ہے پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پست بنا ہے تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو چاہے وہ تمہارے شہر ہیں اور تم ان کی بیوی ہو لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امت ہی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجلنہ ہو وہ اللہ کے رسول ہے تو امت ہی ہو اصار رب وہو ابھی اور سختی آ رہی ہے امید ہے کہ ان کا رب ان تلقا کلنا اگر تم سب کو طلاق دے لے ایب دلہو ازواجن خیرم من کلنا کے بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات یہ سارے اصاف ان میں وہاو ہیں ہی نہیں بیک وقت یہ سارے اصاف ہوں مسلم بھی ہوں مومن بھی ہوں فرما بردار بھی ہوں توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت گزار سائحات دنیا کی لذات سے کنارہ کش سیبات بھی ہو سکتی ہیں حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ آئی ہیں سیبہ وہ ہے جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو طلاق ہو گئی ہو یا یہ کہ بیوہ ہو گئی ہو اکثر بیشتوں جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں وابکارہ اور کواری بھی تو ایک غالبا جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں باقی سب کی سب سے یہ بات ہیں یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ آئیلی زندگی سے متعلق حاصل کیا ہوا کہ وہ موتدل معاملہ رکھو حقوق الزوجین اپنی جگہ ہیں فرائض الزوجین اپنی جگہ ہیں اللہ کے حقوق اس سے بالا ہیں ان کو اوپر قائم رکھو اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دی ہے فرائض معین کر دی ان کو ادا کرو لیکن یہ کہ اگر اگر ہو گیا ہے معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو بات نہیں بن رہی ہے اگر رخصت کرنا شرافت کے ساتھ اس کے یہ قوائد و ذوابی تھے اور اگر ادھر جانا ہے تو رکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت یا ایوہ لذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم تو درو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت وہ تمہیں کسی غلط راستے پڑھنے جائے اب جو حصہ آرہا ہے سورہ مبارکہ کا اس میں ایک تو یہ تین آیتیں درمیان میں آرہی ہیں وہ تو خاص طور پر یہ خواتین سے متعلق نہیں ہے بردوں سے متعلق ہیں اور وہ اصل میں سورہ حدید کا سلسلہ جو آخر اختتام پر آرہا ہے اس کا نقشہ یہاں پر آ جائے گا یا ایوہ لذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ہلو آیال کو آگ سے یعنی دیکھئے ایک نیگٹیو ایسپیکٹ تو یہ آیا تھا یا ایوہ لذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاظروہم یہ تو نیگٹیو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان کی محبت ان کی دل جوئی تمہیں غرق راسپ پرنے ڈال دے اب یہاں جو پوزیٹیو ہے تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے اپنی سی کوشش کرنا ڈال دینا یہ تمہارے اختیار بھی نہیں ہے حضرت نو کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے ساتھ اپنے غرق ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن تم کیا کر رہے ہیں تم اپنے اہل و ایال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان لکھر کی ذمہ داری ہے کھانا پھلانا ہمارے ذمہ داری ہے بس یہ بہت غلط ہے بندہ مومن ہونے کے ناتے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و ایال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو تربیت ان کی دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے یا ایواللزین آمنوا اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو فطری بات ہے قو انفوسکم جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے ختمے میں اوسیکم و نفسی بے تقواللہ میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوائے اختیار اپنے نفس کو بھی ہے اسی طرح قو انفوسکم و اہلیکم نعرہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے وَقُودُ حَنَّاتُ وَالْحِجَارَ اُس کا عیدن بڑھیں گے انسان اور پتھر عَلَيْهَا مَلَائِكَةُنْ غِلَاغُنْ شِدَارَ اور اُس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اُس جہنم پر کہ جو بڑے تند خون ہیں سخت دل ہیں شدار لَا يَعْسُنَ اللَّهُ مَا عَمَرَهُمْ اب جب تم یا تمہارے لادلے تمہاری لادلی بیوی اور تمہارے لادلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھوکے جائیں گے اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالہ و شیمن وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں وہ بڑے سخت دل ہیں اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو جہنم کے داروغاں کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں یہ محبت نہیں یہ تو عداوت ہوگی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا عمد ہے ہی عالی تعلیم دلوار ہے کونسی تعلیم دلوار ہے جو انہیں دین کے طرح راغیب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے یہ تمہاری رحمت ہے محبت ہے یا عداوت ہے دشمنی ہے علیہ ملائکت غلام شداد ان کا دل پسیجے گا نہیں پتھر کی طرح سخت دل ہوگی غلام شداد چیخے جاؤ چلائے جاؤ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمادی نہیں کریں گے جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے کافروں اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناو تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے گا اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارک کا بلکہ اس پورے گرب کے حوالے سے جو میں نے ارس کیا تھا پھل سرات کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں اس کی ایک جلت یہاں بھی دکھائی گئے یہ جو سورہ حدیر میں تھا وہ یہاں ہے یہاں وہ استثار کے ساتھ اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب نے بڑے خلوص کے ساتھ احلاص کے ساتھ اس توبہ کو یہی نہ سمجھئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیتا ہے بس سے رہے اس سے توبہ کر لیے ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے کوئی رشوت لیتا ہے تو رشوت سے توبہ کر لیے یہ بھی توبہ ہے سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کدھر رہے ہو دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف کس کے نقشے قدم کی پیروی کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی زندگی کا رخ کیا ہے پلتو لوٹو اللہ کی طرف آخرت کی طرف تو آپ پر سکے سورہ زاریہ سفروا اللہ دعو اللہ کی طرف لکوا جا کی طرف گفلت میں زندگی گزر گئی اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے چاکہ کتنے گڑھا پا آگیا موقع ہے فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہیں ان کو آدھا کرنے کے لیے کبر کسو فرائض دینی صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے فرائض دینی باطل کے غلمے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت اس کے لیے زد و جہد یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور غولیاں چلیں آخر اس تیاری کرو اس کے لیے جب آتی زندگی ہو ان کی تربیت ہو بارہ برس تک مکہ مجھو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی عکس ہو وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کوئی عکس اس کا ایک ہزار میں ایک درجے میں کچھ تو یہ پیدا کرو تیاری کرو سمجھو منحج انقلاب نبوی کیا تھا اس پر میری ایک کتاب موجود ہے شاید آؤٹو پرنٹ ہے آج کل منحج انقلاب نبوی باقی کیس ورز تقریریں کہ دوبی شبار ہیں توبو ان اللہ توبتاً نسوحا خالص توبہ پاک توبہ یہ نہ ہوگا دل میں تنچون رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام توبہ کی تصمیح کر لو وہ توبہ نہیں ہے اگر تم خالص توبہ کرو گے اصا ربکم امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا دامہ عمال کے دھبے بھی دھو دے گا جو حقیقت میں توبہ کر لے بنا سے وہ ایسے ایسے اس نے بنا کبھی کیا ہی نہیں اور یہ کہ آہندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا داخل کرے گا کیونکہ ان باغات میں جن کے دامن میں نبیہ بہتی ہوں گی جس دن کے اللہ تعالی نہیں رسوہ کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی نورہم یسعہ بین آئیدیہم ان کا نور دورتا ہوگا ان کے سامنے رعب ایمانہم اور ان کے دہنی تک وہی الفاظیں جو سورہ حدید میں آئے دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹورچ کی روشنی پڑے گی اور عمال سالحہ کا نور دہنی طرف ہوگا دہنہ ہاتھ عمال سالحہ کا قاسب ہے یقولولا ربنا اتمیم لنا نورنا اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو قابل فرما دے اس کو مقلب سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آج روشنی ہو جائے گی وہی بڑی غنیمت تھے انظہرے میں پرگنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی طورچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینہ سے سنعا تک جائے گی جمن کا شہد ابو بکر صدیب کو کون سی روشنی ملے گی ہمیں تو وہ طورچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا کیوں تھوڑا ملا کوئی تاہیاں تھی تکسیرات تھی کمی تھی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا تو بچا بچا کے نرکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لہٰذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے ربنا اتمیم لنا نورانا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان غفاری سے ہماری کوتہیوں کو ڈھاپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرماتے ہیں اتمیم لنا نورانا وقفر لنا ہمیں بخش دے اِنَّكَ عَلَاكُ الْلِشَئِنْ قَدِيرُ یَقِنًا اَيَا اللَّهُ ہر شئے پر قادر تراحت کون لوگ سکتا ہے یا ایوہ النبی و جاہد کفارا والمنافقین وَنَغْلُزْ عَلَيْهِ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمْ وَبِسَ الْمَصِيرُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی جن کی تو سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے وَنَغْلُزْ عَلَيْهِنْ سَخْتِی کیجئے آپ کی تنگیت میں نرمی ہے اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے مسلمان تو ہیں وہ تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں جنازے وہ کہتے ہیں یہ مار میں بھیجا بھیجا نہیں ان کے یہ بھی کہتے تھے وہ لیکن آپ سختی کیجئے یا ایوہ النبی جاہد وَنَغْلُزْ عَلَيْهِنْ وَمَا وَا هُمْ جَهْنَّمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ وہ بہت بنا ٹھکانہ ہے اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط سے بھی مقتلعہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاتھ سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے ہم سے کیا ہے ہم تو ان کے تابع ہیں ہر عورت ایک مکمل انسان ہے فُلْ هیومن بیگ اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے دیگنیٹی آنر ہیومن دیگنیٹی وہ بالکل مساواہ طور پر شیئر کرتی ہے اخلاقی طور پر مساواہ سے بالکل اور ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی عورت بھی جیسے کہ مرد ہے اس کا اپنا ایمان ہوگا عملِ صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا اپنا ایمان اور عملِ صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا یہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین خواتین بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نو کی بیوی اور نوت کی بیوی کی قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وہ دونوں تھی ہمارے دو بہت صالح بندوں کے تحت ان کے نکاح میں تھی فقانتاہما تو انہوں نے ان سے خیانت کی فلم یغنیانہما من اللہ شیعاتو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر ان کے دونوں شوہر جی ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی بیوی بغیر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی اور حضرت نوت کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا ہے اسی میں حالات ہوئی تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر وقیلت خلدنا اور اماد داخلین اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا چاہے وہ نوح اور نوت ہو نوت تو خیر قلو العظم من الرسول میں ان کا سمار عام طور پر نہیں ہوتا حضرت نوت ہو بہت قلو العظم ساڑھے نو سو رسول دعوت دی ہے اس لئے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کحفر برمایق کرتے تھے یا فاطمہ بنت محمد انقضی نفس کے من النار فانی لا عبلک لکی من اللہ شایع یا صفیت امت رسول اللہ انقضی نفس کے من النار فانی لا عبلک لکی من اللہ شایع اے فاطمہ محمد کی دورے چشم لگتے جگر اپنے آپ کو آج سے نکالو بچاؤ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی اپنے آپ کو آج سے بچاؤ اس لئے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا یہ میں بیان کر چکا ہوں دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشیعہ کا خیال یہ ہے کہ یہ دانیاں تھیں دونوں بیوی ہیں اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنے قوم کے لوگوں کو ان کے لاز پہنچا دیتی تھی یہ خیانت تھی اس لئے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے غیب چند یہ فرض کرنا پوری ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھتا تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہرے کی باتوں سے واقعی ہو تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے تسلیم لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہیں اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناتے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا اور اہل ایمان خواتین کے لئے اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی آسیہ ان کا نام تھا اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کہہ کے سامنے آ رہی ہے جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے یعنی موت کی آرزو کر رہی ہے محل میں ہے عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے اور شوہر کا جو بھی خدای کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا کفر کا اس کا معاملہ ہے تو ان کے دب بیزاری کتنی ہے اپنے شوہر سے تو گویا کہ دو انتہائی مثالیں آگئی بہترین شوہروں کے ہاں بہترین انجام والی بیوی ہیں اور بہترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت خدیجہ حضرت آئیشہ حضرت فاطمہ یہ یوں سمجھے چھوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہی میں تیسری مثال دی ہے عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے نیک ماحول مل جائے حضرت زکریہ جو ہیں انہوں نے ان کے کفالت کی ان کی پرورش کی ان کو اپنے پاس رکھا تربیت کی ایک نبی کے آگوش تربیت میں پلی ہیں لہذا وہ نورن ارانور ہے وَمَرْيَمَ اَبْنِ تَعِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے پھوک ماری اس میں اپنے روح کی وَصَدَّقَتْ بِقَلِمَاتِ رَبِّهَا اور اس نے تصدیب کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے دریئے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چل لیا آئے اور اے مریم تمہارے لئے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا یہ ساری باتیں انہیں نے محنی تسلیم کی صدقم بِقَلِمَاتِ رَبِّهَا وَقُطُّبِهِ اور جو اس کی کتابیں تھی ظاہر بات ہے کہ توراق ان کے پاس موجود تھی زبور ان کے پاس موجود تھی انبیاء کے اور صحیحے ان کے پاس موجود تھے یہ تو صرف انیس سو سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت ان کے تمام صحیح تھے پوری اول ٹیسٹیمنٹ موجود تھی وَقُطُّبِهِ اور اس کی تمام کتابوں کی انہیں تسلیح کی وَقَلَتْ مِنَ الْقَالِطِينَ اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بردیوں میں سے تھی تو تین چیزیں تو آگئی چوتھی قسم رہ گئی کہ نہیں رہ گئی آپ نے کچھ سوچا یا نہیں بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی بہترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون ایک خاتون نور الانالور خود بھی نیک ماحول بھی نیک چوتھی کونسی بات میں گئی خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے تبت یدابی لہبی وطب ماغنعنہ مالہ وما قسم سیسلا نارن ذات اللہبی ومراتہ حمالت الحقب یہ پھر جب ماں پہنچیں گے پڑھیں گے شوہر بھی بدتینت دیجی بھی بدتینت اللہ کی فضل و کرم سے سورہ تحریم ختم ہوئی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاتم بالآیات و ذکر حقیم